نمشکار ششریع کال سلام علیکم جہین سانتھیو آپ سبی کا تہہ دن سے سواگت کرتے ہیں UGC اڈا کے اس مہامنج پر بہت دنوں سے بے سبری سے یہ انتظار تھا سبھی سبجیکٹ کے کانڈیڈیٹس کا پی ایس ڈی کا ریسرچ پروپوزل یا سینوپسس کیسے بنا ہے اور یہ میں نے اور میری پوری ٹیم نے آپ سبی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس پروپوزل کو لے کر آوں گا سٹیک پروپوزل بیس پروپوزل کیسے انٹرویو کے ڈیوریشن میں وائیوہ کے ڈیوریشن میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں اور کیا کیا اس کی ایلیمنٹس ہوتا ہے وہ ساری چیزوں پر آج بات کرنے جارے ہیں بریفلی بیس طریقے سے کوشش کریں گے سیکھنے کی اور جہدہ سے جہدہ سکھانے کی چلی چانتے ہیں میڈم سے کیس طرح سے ہم لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں پروپوزلز کا تھوڑا بتاتے چلیں گے سب سے پہلے تو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے سب کے بیچ میں کی ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے اور جو فائنل ہم سبمیٹ کرتے ہیں ان دونوں میں انتر کیا ہے تو یہ کوئی فائنل ڈاکیومنٹ نہیں ہے یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے سر جو ہم اپنے ٹیچرز کو اپنے پروفیسرز کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اس میں بتا پائز کو اور بہتر کیسے کیا جائے مطلب پروپوزلز کا مطلب ہے کہ آپ کیا پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ریسرچ کیا آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے کیا ہے اپنے سبجیکٹس سے یہی ہے پروپوزل ٹھیک ہے یہی ہے اس کا مطلب اور ہم اسے ڈاکیومنٹ کرتے ہیں سر ریزن بھی ہے ڈاکیومنٹ کرنے کا کیونکہ ایسے آپ اپنے آئیڈیاز کو بتائیں گے ہو سکتا ہے کچھ چھوٹ جائے کچھ رہ جائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک روڈ ماپ ایک بلو پرنٹ سا پریپیر کریں ایک ڈاکیومنٹ پریپیر کریں آپ اپنے ایکسپرٹ جو آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کو شیئر کر سکے اور اس کو اور بہترین بنا پائیں سر آگے چلتے ہیں سر ایک بہت بڑی پرابلم کرتے ہیں بچے کی کیسے ریسرچ پرابلم ٹائٹل یہ سیلیکٹ کیا جائے سیلیکٹ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر جھیلا نہیں جاتا میڈیابل پہ تو ریسرچ کرنا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹاپک کا رکھے کیا ٹاپک کیا ہونی چاہیے تو میں کئی بار سجیسٹ کرتا ہوں کہ you should be present مطلب ہوتا ہے اٹیکیٹ ان دا کوٹ میں ایک شوٹ کٹ میں بولا کی اٹیکیٹ کیا ہونی چاہیے کوٹ میں فور اگزامپل کی سلطان کے سامنے آپ کیسے پریزنٹ کرنا ہے کود کو کیسے رکھنا ہاو بھاو کیا ہونی چاہیے میں نے یہ ایک بہت سندر سا سٹک میں نے بتایا اس پہ کام بہت کم لوگوں نے کیا تو بچوں کو پسند آیا پھر میں نے کہا کہ یہ آفٹر پارٹیشن فور موڈرن میں اگر کسی کو لینا ہے کہ آفٹر پارٹیشن the socio condition of the society یہ ٹاپک لے سکتا ہے یہ سبھی ٹاپک آپ ایک سٹک دیماغ میں اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ آپ ریڈنگ کمپریہنس کر چکے ہوتے ہیں اس ٹاپک کو یا پرٹیکولر چیزوں کو کہتے ہیں کہ جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک ٹاپک بنے گا نہیں ریالیٹی تو یہی ہے نا اسی لیے بولا بھی جاتا ہے بہت ایکسوسٹیف آپ کو لٹریچر ریویو کرنا ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو پتا چلے گا کیا کام پہلے سے ہو رکھا ہے اور کہاں پر گیپس ہیں آپ کی جو ریسرچ ہونے والی ہے وہ اسی گیپ کو ہی فیل کرے گی تو سر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز ہیں جو بہت ہیلپ کریں گے ہمارے لرنرز کو اپنی پروبلم فارمولیٹ کرنے میں یا بول سکتے ہیں اپنا ٹاپک سیلیکٹ کرنے میں پہلا کیا آپ کو انٹریسٹ ہے اس میں کیا وہ آپ کو ڈسکمفورٹ کاؤس کر رہا ہے کی نہیں دوسرا فیزیبیلیٹی آپ یہ بھی دیکھئے اگر آپ ڈزرٹیشن کے لیے کر رہے ہو تو آپ کے پاس میک سال ہوتا ہے کیونکہ باقی میں تھیوری کرتے ہو تو آپ دیکھیں کہیں اتنا بڑا ٹاپک تو نہیں لے لے رہے ہو کہ وہ اس ٹائم لیمٹ میں کمپلیٹ ہی نہ ہو پی ایج ڈی ہے تو آپ اس لیول کا ٹاپک لے سکتے ہو دوسرا اوبجیکٹیو ٹاپک ایسا نہ ہو جس میں آپ بائیسڈ ہو آپ کے پہلے سے کچھ ویوز ہے اس کے تہت آپ لے رہے ہو تو بائیسنس نہیں ہونی چاہے یہ آپ کو آپ کو دھیان رکھنا ہے آنسر ایبل ہو ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ ریسرچ کرو پریکٹیکل ویلیو وہ کانٹریبیوٹ کیا کرے گا سوسائٹی کو مطلب کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہی آپ کی ریسرچ کا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ابھی جو چیز میں نے بولی لیٹریچر ریو جتنا اچھا کریں گے اتنی اچھی آپ کی ریسرچ ہونے والی ہے پہلے سے جو گیاں آپ کی فیلڈ میں ہے اس میں اور وہ کیا ایڈ کر رہا ہے یہ پوائنٹریس یاد رکھئے جب بھی آپ اپنی پروبلم سیلیکٹ کریں یا پھر ٹوپک سیلیکٹ کریں اس پروبلم کو بہت سارے ایسے ٹھٹ میں سٹوڈینٹس ہوتے ہیں گرامن چھتر سے جنہیں یہ انگریجی بھاشا تھوڑا سا سمجھنے میں دکت ہوا ہوگا میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جس ٹوپک میں روچی رکھتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ کے کانڈیٹیٹ ہو چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کا ہو ہسٹری کا ہو اکنومکس کا ہو جوگروفی یا کوئی بھی سبجیکٹس کی ہو آپ پٹیکولر کسی چیز میں جیسے فور اگزامپل میری ایک فرینڈ ہوا کرتی تھی انہوں نے کرشانز کرشانیٹیز میں جو جادو ٹونا ہے اس جادو ٹونا کو لے کر پی ایس ڈی میں اس کو بڑا ہی انٹریسٹ رہا شروع سے ڈریکولاز بیمپائر ٹائپ کا اس سے بھی کیا کی کتاب اس میں اس نے ریسرچ کی اور بہت اچھا پی ایس ڈی انہوں نے سمیٹ کیا تو بیسیکلی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ جیسے فور اگزامپل میرا انٹریسٹ ہے کہ کیا ہونی چاہیے جیسے سلطنت میں سلطان کیسے ہوتے ہوں گے سلطان کے کیا ہوتا ہوگا سلطان کے کوٹ درواری لوگ کیسے ہوتے ہوں گے اگزامپل کے طور پر تو آپ نے وہ ٹوپک اٹھا لیا کہ ہم ٹوپک جو ہے ہمارا جو انٹریسٹ ہے وہ ٹوپک رکھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں جیادہ مجھائے گا جیادہ آپ اس چیز میں رم سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا چیز ہے کی فیزیبیلیٹی آپ سے وہ ریسرچ اچھا نہیں ہو پائے کہتے ہیں چیچا لے در ہو جانا وہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اوبجیکٹیو ہر ایک چیز کا آپ پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی کا کوئی نہ کوئی ادیش ہوتا ہوگا تو ریسرچ کا بھی کوئی ادیش ہوتا ہے اور اس ادیش کو جب آپ سے پوچھا جائے گے کیا آپ کا ادیش ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سماج میں جو اس سمیے کی سوسائیٹی تھی یا آج فر اگزامپل کوئی ایکنومکس کنڈیشن کی بات کریں تو ایکنومک کنڈیشن پہ بہت سارے مطلب ٹاپک اٹھایا جا سکتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ادیش ہوتا ہوگا کہ سوسائیٹی کو کیا کنٹریبیوٹ کرنے والا آپ سے جب کوئی کچھ پوچھے تو آپ اس کا اتر دے سکے کہ یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے بہت بڑیا کی پریکٹیکل ویلوز کیا ہے ہمارے سوسائیٹی میں ویلوز کیا ہو سکتا ہے اور ایک ورڈ یہ ہی ہے کہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا اچھا ریسرچ کر پائیں گے پرائیمری سورسز سیکنڈری سورسز وغیرہ کو and next add to existing knowledge اور آپ جو already ہے knowledge اسے آپ اس میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں سر length میں بھی ہوتا ہے کہ کتنے pages لکھنا ہے کتنے pages نہیں لکھنا ہے یہ بہت doubt رہتا ہے تو اس کا answer depend کرتا ہے کہ آپ کس nature کی کر رہے ہو مطلب اگر dissertation ہے تو obviously وہ کم pages کی ہوگی لیکن اس میں بھی variety ہے وہ آپ کے institution پر depend کرتا ہے کہ وہ کتنی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ آپ کے جو supervisor ہونے والے ہیں یہ آپ ان سے confirm کریے answer ایک گلتی بچے بہت زیادہ کرتے ہیں tenses جب ہم research proposal لکھتے ہیں تو ہم future کے لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو جو بھی پروپوز جی تو وہاں جو آپ کر چکے ہو تو وہ آپ کا past رنس میں رہے گا کہ میں نے ایسا کیا تو یہ گلتی مت کریے گا یہ آپ کا future tense میں رہنے والا ہے بہت بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ریسرچ پروپوزل کی جو لیندھ کی بات میڈم نے کہا بہت ہی سٹیق انہوں نے کہا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمیشہ ریسرچ پروپوزل بنانے سے پہلے آپ اپنے گائیڈ جس کو انٹرویو دینے والے آپ ان کو approach کر سکتے ہیں مطلب ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے جیسے ڈی اگزام جن اگزام یا آپ ڈی ڈی اگزام سکتے ہیں جیسے میں نے اپنا جب پروپوزل بنانے تو میرا میکسیمم پانچ پیجز میں سارا چیز آگیا تھا بہت لیندی جب کتھا تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا فونٹ کا مہینہ سائز رکھا اس میں ورڈز کا جی مہینہ اور اس میں جو سر جیسے آپ نے فونٹ کی بات کی تو ہم فورمیٹ بھی یوز کرتے ہیں اپی یوز کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی اپنے سوپروائزر سے بات کریے کی ہمیں کون سا یوز کرنا ہے سر ہم تو ان کو سیمپل بھی دکھانے والے بلکل دکھائیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے فورمیٹ سر کرتے ہیں پھر سیمپل دکھاتے ہیں سب سے پہلا ٹائٹل پیج آپ کا ہوتا ہے ایک دکھا دیں سر ٹائٹل پیج کیسا دکھتا ہے یہ دیکھیں آپ کا ٹائٹل پیج کچھ ایسا دکھنے والے جس میں آپ اپنی یونیورسٹی کا نام لکھوگے جو بھی ہے اپنا ٹائٹل لکھوگے اپنا نام اور اگر آپ کا کچھ رول نمبر یا ریجسٹریشن نمبر کچھ ہے تو وہ اور ساتھ میں سوپروائزر کا نام جس نے آپ کو سوپروائز کیا ہے جی جسے ابھی یہ پروپوزلز میں جب شروعات کی انٹرویوز میں جاتے ہیں تو اسے میں سوپروائزر تو آپ کو ایلوٹ ہوتے نہیں تو سوپروائزر کا نام نہیں لکھے گا تو چلے گا سوپروائزر کا نام کہاں سوپروائزر تو اس میں اتنا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ٹائٹل میں چیز اور ہے ٹائٹل کیسا بنانا چاہیے ٹائٹل ایکسپلینیٹری ہو جو کرنا چاہتے ہو کم شبدوں میں بتا دے پر ایسا بھی نہ ہو کی بہت لینڈی ہو ایسا مانا جاتا ہے کہ جتنا چھوٹا ٹائٹل ہے اتنا اچھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ ہی نہ بتا پائے کہ آپ کرنا چاہتے ہو چھوٹا ہو پر comprehensive ہو آپ کی جو audience ہے وو ٹائٹل دیکھ سمجھ پہلے آپ کو ایک باگگراؤن پروائیڈ کرنا پڑے گا آپ کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ جو کام ہو رکھ ہے لیک تھیوریز کیا ہے کانسیپ کیا ہے موڈل کیا ہے تو آپ اپنے ریڈر کو نون سے انون کی طرف لے جاتے ہو نون سے انون کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کانسیپ پتا ہے وہ موڈل پتا ہے تو آپ یہاں سے شروع کر رہے اور یہاں سے آپ لے جاؤ گے اس کو اپنی پروبلم تک تو آپ اٹریکٹ کرتے جسے ایک بڑا سندر سا سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں سوسائٹی میں ایک سفیزم بہت بڑا ایمپورٹنٹ ایمپیکٹ ڈالا ہمارے سوسائٹی میں یا بھکتی مومنٹ کی بات کر لیں بھکتی مومنٹ پہ کام ہوا ہیں بہت سارا کام نہیں بھی ہوا جس بہت سارے سماج میں دو انگ ہے ایک پوروش اور مہیلہ تب سماج چل پاتا ہے اور بہتر سماج کا نیرمان ہو پاتا ٹھیک تو ایک کنڈیشن میں آپ نے پوروش کو پڑھیں بہت زیادہ حد تک پوروش بھکتی آندولن میں پڑھیں مہیلہ بھی تو اتنا حق رکھتی جتنا پوروش رکھتا ہے تو اس پورشن میں آپ نے دیکھا کہ بھکتی مومنٹ چلا بھکتی نے سوسائٹی میں یہ دیا اور بھکتی میں اسسٹ کرنے مہیلہ تھی لیکن مہیلہ کو کہیں اتنا اجاگر تا نہیں ملی تو اس چیز کو انون کے طرف لے گئے تو جو پروفیسر ہیں ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائیہ اس جگہ پہ کام کرنے کے لئے انٹریسٹی آیا سمجھ بات دیکھو پورو ستاتمک سمجھ نے اپنے ورچس بنائے رکھنے کے لئے مہیلہ کے ادھکار کا ہنن کیا تو اس طرح جب چیز پروپوز کروگے تو آپ کا یہ ٹوپک یہ سمجھ میں آ جاتی ہے سر ایسے ڈائریکٹ بتا دیں گے تو سامنے کیونکہ آپ ڈیفینڈ کر پاؤگے اپنی پروپلم کو ڈیفینڈ کر پاؤگے مانی جی آپ سے پوچھے گئے بتائیے آپ نے یہی پروپلم کیوں چونی ہے تو آپ جتنی زیادہ چھے سے جتنا زیادہ پڑھا ہوگا آپ آنسر دیں پاؤگے میں نے اس لئے پڑھا کیونکہ کام نہیں ہوا ہے میں نے دیکھا کام ہوا ہے لیکن اس چھتر میں نہیں ہوا ہے انڈیا میں نہیں ہوا ہے تو یہ آنسر دینے کے لئے بہت ضروری ہے آپ جتنا زیادہ اپنے topic سے ریلیٹیڈ پڑھیں جیسے میں نے میں بار دیکھا جیسے ایک سٹوڈنٹ ان سے اگر پوچھا گیا یہ بتائیے آپ صوفیزم کے بارے میں کہاں سے پڑھیں محدیس کی کتاب اخبار الاخیار اس سے میں سفیزم کے بارے بہت سارے لٹریچرز پڑھنے کے بعد مجھے بہت صوفیوں کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے سوال پوچھ لیا اس سٹوڈنٹ سے ایک بات بتائیے اخبار کا میننگ بتا دیجئے تو اس نے بولا کہ اخبار مطلب پیج جبکہ اخبار کا مطلب پیج نہیں ہوتا اخبار الاخیار کہنا کیا چاہتا کتاب کا میننگ کیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک آپ کتاب آپ کی سٹڈی امپورٹن کیوں ہے کیوں کرنی ہے ہمیں تو literature review سے اس کا answer آپ کو ملا کہ ان پہ کام نہیں ہوا تھا اس لئے ہم کر رہے ہیں ٹھیک تو آپ کو بتانا پڑے گا کیسے کونٹریبیوٹ کر رہا ہے یہ existing literature میں تو یہ کچھ headings ہیں جو آپ کو اپنے میں رکھ نہیں ہے then statement of problem کچھ لوگ کیا گلتی کرتے ہیں statement of problem میں ہی title لکھ دیتے ہیں پر یہ دونوں الگ الگ چیز ہے title بڑا important چیز ہے جی statement of problem میں آپ ٹائٹل نہیں لکھتے ہو آپ اپنی problem کو ایک دم short میں explain کر دیتے ہو اپنے gist دیتے ہو کہ آپ کام کس کے بارے میں کر رہے ہو لائک کہ ایک سے دو پیاریٹی نہیں ملتی بس statement of problem اس title کو explain کرتا ہے اور بہتر understanding پروائیڈ کرتا ہے آپ کے آڈینس کو دین سر یہ ڈیفنیشن ہوتے ہیں جی وہ لائسٹ میں ایک طرح سے جیسے بیبلیو گرافی جیسے استعمال ہوتا ہے جیسے بولتے operational definition اور meaning of the terms بہت سارے terms ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے use کی ہوتے ہیں اور اس کے meanings ہوتے ہیں جیسے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو یا آپ گلوزری کہہ سکتے ہو اس طرح کا words آپ دے دیتے ہیں بیچ بیچ میں تاکہ مطلب six terms میں جو بھی کی ورڈ آرہے ہیں ان کو آپ کو explain کرنا پڑے گا تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ جائے کہ آپ اپنی ریسرچ میں اس شبد سے کیا تات پرے رکھتے ہیں کیا مطلب آپ بتانا چاہتے ہو آگے چلتے ہے سر ریسرچ اوبجیکٹیوز and ریسرچ قویشنز ان questions کی آنسر پانے کے لیے آپ کچھ objectives بناتے ہو کہ ان کو اگر میں achieve کر لوں تو مجھے ان کا answer مل جائے گا پر ضروری نہیں ہے آپ کی research end میں آپ کو اپنے سارے answer مل جائے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سارے objective achieve بھلے آپ کو پورا آنسر نہیں ملے گا اپنے question کا لیکن objective سارے fulfill ہونے چاہئے آپ کی جب آپ کی research end ہوگی تو یہ چیزے لکھتے ہو then sir hypothesis سب میں نہیں ہوتی یہ چیز depend کرتا ہے آپ کی study کا nature کیا ہے آپ کی ریسرچ کا نیچر کیا ہے تو جیسے سائنسز میں جنرل دیکھا چاہتا ہے پوٹیس ہوتی ہے سوشل سائنسز میں بھی ہوتی اگر آپ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہو تو یہ چیزیں ویری کرتی ہیں ضروری نہیں ساری ہی کونٹیٹیٹیو کیسی ریسرچ ڈیزائن لینی ہے اگر آپ کو اس کی نولیج نہیں ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اس میں بہت سٹرگل آپ کو ہوگی تو آپ دیکھیں اس میں کیا کیا آتا ہے میتھڈولوجی میں سب سے پہلے آپ ریسرچ ڈیزائن سیلیکٹ کرتے ہو کی کی کیا ڈیزائن میں آپ ایک یونٹ ریسرچ پہ تو ضرور پڑھتے ہو تو یہ بہت سارے کانڈیٹ ایسے بھی ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے میڈم اتنا انگری جی میں کھا کھا بتا رہی ہم رہا سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کے اپلوڈ کرا دوں ڈاؤن لوڈ کر لی آپ کو مل جائیں گے ڈاؤن لوڈ کے options اس میں اور اس کا جو میننگ ہے کیا میننگ ہے اس سے ریلیٹیڈ میں آپ کو ہندی میڈیم میں بھی اور انگلیش میڈیم میں دو سیمپل بھی میں دلوا دوں گا کہ اس کو آپ دیکھ جیسے آپ ڈیٹا کلیکٹ کروگے جیسے observation observation ایک طریقہ ہے جیسے آپ ڈیٹا کلیکٹ کروگے ٹول وہ aid ہے وہ چیز ہے جیسے آپ ڈیٹا کلیکٹ کروگے تو observation ہوگئی ٹیکنیک ٹول کیا ہوگیا observation schedule اسی طرح interview بول سکتے technique ہے لیکن وہ طریقہ ہے کلیکٹ کروگے کیسے آپ کو interview schedule بنانا پڑے گا تو وہ ہوتا ہے ٹول تو ان کی clarity آپ کو ہو نی چاہیے جب بھی آپ ڈیٹا کرنے یہ چیزیں آپ سے پوچھ جائیں گی دن ڈیٹا کیسا ہے primary source سے لیا ہے secondary source سے لیا ہے جی primary data کیا ہوتا ہے primary گورمنٹ کی جو reports ہیں census کا data ہوتا ہے اس کے لاب مان لیجی کوئی بھی government report ہے انہوں نے بولا کہ دیکھیں بچے literate ہیں پڑھے لکھے ہیں اتنوں کو education مل رہے ہے لیکن آپ اس data کو اپنی research میں use کر رہے ہو تو ایسے data کو ہم کیا کہتے secondary source سے آپ نے کیا لیا ہے data لیا ہے then ایک چیز رہ گئی research type آپ یہاں پہ بہت confusion ہوتا ہے کہ کون سا best رہے گا تو آپ کو اس کی بہت اچھی knowledge ہو چاہیے تب ہی آپ decide سیمپل جو ہوگا اس کو select کیسے کروگے اس کے لئے بہت ساری سیمپلنگ ٹیکنیک سے آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا probability ہوتی ہے non probability ہوتی ہے جیسی آپ کی research ہے جیسی اس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ سیمپلنگ ٹیکنیک کو use کرتے ہو آپ کا جو ڈیٹا ہونے والا ہے وہ کتنے لوگوں کا ہوگا اور ہمیشہ لوگوں کا نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ کرکولم کی انالیسز کرتے ہو کوئی ڈاکیمنٹ کی انالیسز کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھے سی میتھڈ ڈیٹا سیکشن میں لکھنی کی یہ میرا پلان ہے میں ایسے سی کرنا چاہتا ہوں اپنا ریسرچ اور ایسے میں اپنے ڈیٹا کو اینالیس کروں گا دی لیمیٹیشن اب آپ کوئی سٹیڈی کر رہے ہو تو وہ پوری طریقے سپرفیکٹ تو ہو نی سکتی کچھ نہ کچھ تو سکتا ہے رہ جائے جائے ان کو آخری ریفرینس اور بیبیلیوگرافی دو ٹرم ہے تو ان کا مطلب بھی الگ ہوگا بیبیلیوگرافی وہ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے کہیں سے بھی پڑھا ہے اپنی انڈسٹانڈنگ بنائی ہے اپنی ریسرچ کو کرنے کے لیے وہ ساری چیزے آتی ہیں ساری پر ریفرینس میں آپ سرک اتنا پارٹ لکھتے ہو جو آپ نے کہیں سے سائٹ کیا ہے مطلب اس چیز کو یوز کیا ہے اپنی ریسرچ میں لکھا ہے چاہے پیرا پیرا فریز کر کے لکھا ہو چاہے as it is لکھا ہو وہ ریفرینس میں آتا ہے بیبیلیوگرافی ایسی چیز آپ نے لکھا سوشل سائنس کے ہو اس کے حساب سے یہ فورمات فالو کرنے ہوتے پورے رولز ہوتے کی فونٹ کیا ہوگا مطلب ٹویل رکھوگے اور کون سا رکھوگے ٹائم سرو رکھوگے کیا رکھوگے یہ ساری چیزیں آپ کو ریسرچ پرپوزل پرپیر کرنے سے پہلے پڑھنی ہوں گی سر اب ان کو ایک سیمپل سیمپل سے پہلے بہت سارے ایسے ہیں جو شروعات میں دیکھ رہتے بہت اچھے سے شروعات میں دیکھ رہتے اچھے سے لیکن ایک بار میں پھر سے آپ کو یہ سارے دکھا دینا چاہتا ہوں شروع سے کیا چیزیں ایک بار آپ پھر آئیڈیا سے دیکھ لیجیے گا دوسرا آپ نے دیکھا selection and formulations of the problems یہ سبھی پہ ہم لوگوں نے بھی جسٹ بات کیا تھا اس کا بھی آپ لوگ جو ہے آ سکرین شوٹ لیتے چلیے گا دوسرا ہے ریسرچ پروپوزل لیندھ جس میں ہم لوگوں نے خاص طور سے پروپوزل and سنوپسیس فیوچر ٹینز کا استعمال کرنا ہے پی ایز ڈی ٹیسیس ہوگا پاس ٹینز میں ہوگا اس طرح چیز آپ کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ فورمیٹ کی بات کرتے ہیں فورمیٹ میں پیجز ٹائٹل پیجز نام ہوگا آپ کا سپروائزر کا نام ہوگا اور انسٹیچوشن and ڈیپارٹمنٹ کے نام ہوگے یہ سارے چیز آپ ایک بار دیکھتے چلیں تھوڑا وقت کا تک آجا ہے سانت میں انٹرڈکشن سکین والا پورشن پہ انٹرڈکشن تھرڈ میں لیٹریچر ریویو فورت میں ریشنل سیگنیفیکنس اوپ دی سٹاڈی نیکس فائپ میں سٹیٹمیٹ آب دی پروبلم اس کے علاوہ 6 نمبر پہ آپ ریشنل ڈیفینیشن اور میننگ آب دی ٹرمز جو اسٹیمال آپ نے کیا ہے ریسرچ کے ڈیوریشن میں یا سنوپسس لکھتے سمیں اس کے بعد ریٹنگ ریسرچ عبجیکٹیو جو کی بہت امپورن سیکشن ہے ریسرچ کوششن سے ہائپوثیس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ میتھوڈولوجی کی بات کر سکتے ریسرچ ڈیزائن کی بات کر سکتے ریسرچ ٹائپ کی کیسے ہونی چاہیے ٹول این ٹیکنکس کی بات کر رہو پوپلیشن سیمپل سیمپلنگ ٹیچنگ نمبر کی بات کرتا اس کے علاوہ جو میتھوڈ ڈیٹا انیلیسیس ہے ڈیلیمنیشن آف ڈی سٹیڈیز ہیں ریفرنس آف ڈی بیبلیو گرافی یہ جو ٹوٹل تیرہ ٹیکنیک سکترہ 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 کریں گے تو پرفیکٹ آلموسٹ سینوپسس تیار ہو جائے گا سیمپل میں بھی سیم چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹوپک حالانکہ ٹوپک کسی پارٹیکولر جو ہے اگزامپل کے طور پر ہم بات کر سکتے فیشن انڈسٹریز کا تھوڑا لمبا ہو گیا اس سے بھی چھوٹا ہو سکے چھوٹا بنانے کوشش کریں سٹوڈینٹ کا نام آئے اور اور سٹوڈینٹ کا رول نمبر سپروڈیزر اللہ نیوے ہوتے ہیں دیورنگ دی انٹرویو تو آپ اس کو انٹرویو کے بات جب پروپوزل ہوتا ہے دو طرح کے پروپوزل ہوتے ہیں آفٹر انٹرویو بھی آپ پروپوزل پریزنٹ کرتے ہیں اس دوریشن میں جو سپروڈیزر اللہ ہو جائیں گے آپ کو اللہ تب آپ یہاں نام نکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کسی کی بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے پروپوزل تو وہ لگ بیگنگ میں سمری یا پھر اب سٹریکٹ بھی دے دیتے ہیں پر ویری کرتے ہیں ریسرچ تو ریسرچ پھر سر ڈائریکلی ہم آتے انٹروڈکشن والا پارٹ جس میں ابھی ہم نے بتایا کہ آپ اٹریکٹ کرتے ہو اپنے آڈینس کو نون سے اننون کی طرف لے جاتے ہو then آپ وہی چیز explain کر رہے ہو then اس کے باد آپ کی ریسرچ پرابلم آپ بتاتے ہو ریسرچ questions آتے ہیں objectives آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی بہت ماہان بہت کٹھن چیز نہیں ہے بس headings ہے اور اس کو follow کرنا ہے اور یہ بہت flexible ہوتا ہے ہر university اپنا الگ format بتاتی ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا format ہے then اس کے باد آپ دیکھ سکتے ہوں literature review کی آپ نے اور بتایا گیا ہو اور theoretical جہاں پہ theories involved ہوں اس سے related جسے ہم کہتے fundamental research تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سب کیا ہے literature review already کام ہو رکھا تھا انہوں نے اس کو لکھا ہے then آپ لکھ سکتے ہو اپنی literature study literature review کے بارے میں then theoretical framework بھی جسٹیفیکیشن آپ اس کی جگہ الگ term یوں سکتے ریشنیل یا پھر کیوں important ہے آپ کی study دیکھئے research methodology کی کیا method یہ use کر رہے ہیں کون سی research design یہ use کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں بتانی population کیا ہوگی sample کیا رہنے والا ہے آپ کا sampling method کیا use کیا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے آپ سی سی پھر سی 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 پھر کیسا کیا کون سا ٹول ی اس کیا کون سی ٹیکنیک ی اس کیا بہت ایمپورٹن سیکشن ہوتا ہے اس پہ بہت جو انٹرویور ہوتے ہیں اس پہ خاص طور سے اپنا فوکس سکھتے ہیں کوششن ہوتا کیا میڈم ایک بہت 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 دیکھیں کوششن ایر کا کام کیا ہوتا ایک طرح ٹول ہے جو آپ کو مدد کرتے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کی آپ کے پاس بہت سارے فارم ساتے کی اس کو بھر کلوز اینڈیڈ مطلب آپ کو لکھنے کی سوط انترطہ ہوگی آپ اپنی چیزوں کو بتا سکتے ہو آپ ایک سکتے ہو اور کلوز اینڈیڈ کیسے ہوں گے جس میں آپ کو آپ شنگ دیئے گئے ہوں گے انہی میں اسے آپ کو چوز کرنا ہوگا اور ہر ایک ٹول کی کچھ ہوگے انٹرویور کے سامنے تو آپ سے بہت question آئیں گے کی آپ نے یہ کیوں use کیا interview کیوں interview tool کیوں نہیں use کیا دن آگے چلتے ہیں دیکھیں data analysis آپ جو data collect کر لوگے اسے analyze کیسے کروگے اور یہ ضروری ایسا نہیں کہ مطلب کہیں data collect کر لیا اور اس کو data لیے کیا آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے تو اس طرح کے چیزے آپ یاد رکھے گا سورسز کون سے سورسز سے ہے بس سر اب تو بس ختمی ہونے والا ہے end میں آپ اپنی limitations لکھتے ہو کی کی آپ کی study نہیں کر پائی کس آنسر وہ نہیں سیکھنے پڑیں گے کی کی لکھا جاتا ہے ریفرنس کی سے لکھے جاتے بیبلیو گرافی تو سر امید کرتی ہوں ہمارے جو learners ہیں ان کے بہت ویڈیو بنایا ہے مجھے لگا کہ شاید ان سے تھوڑا سا بہتر دے سکو آپ کو کوشش کیا تھا آپ تک پہنچ سکو آپ کو اچھا لگا ہو تو جیادہ سے جیادہ کوشش کرنا شیئر کر دیں جیادہ سا کنٹریبیوٹ کر سکے یہ سب سیمپل کوشش کروں گا کی آپ کے جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹ مطلب وہاں پہ پوٹ کر آ دیں وہاں پہ پی ڈی ایف فورمیٹ میں مل جائیں یہ ساری چیز ٹھیک ہے تو سانتھیو کیسا لگا ضرور کمنٹ کر بتانا ہم نے ایک مہنت کی آپ سبھی کے لئے اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا اور پروپوزل اچھے سے پریزنٹ کرنا جن کا اپکمیگ پروپوزل کا سمیہ سنوپس پریزنٹ کرنے کا ان کے لئے آل دے بیسٹ اپکمیگ ینگسٹر ریسرچ کرنے والے ان کے آنے والے زندگی کے لئے بہت ساری شب کام نہ اسی کے ساتھ ہم لوگ الویدہ لیتے ہیں جے ہند جے بھارس سانتھیوں